کچھ لوگوں کی عادت ہے ہر چیز کا بھروت کر ہم ہمیں تین دن لگے ہیں جمعوں سے آتے ہوئے یہاں پہنچنے کے لیے تین دن پھر لگے نہیں اور تین راتیں تو یہ کونسی کانچونسی ہندوستان میں ہے جہاں کو ایک ڈسٹرک سے دوسری ڈسٹرک تک جانے میں تین دن اور تین راتیں لگے تو یہ تو اندھے کو بھی نظر آتا ہے مہبوبہ جی کا کہنا تھا کہ پہلے جب مگر روڈ نہیں تھی تب بھی الیکشن ہوتے تھے تو دوسری روڈ پر چلتی ہے لیکن میں ان کو بتاتا ہے مگر روڈ میں یہ کانچونس ہی نہیں تھی جب مگر روڈ نہیں تھی تو یہ تب جمعوں کا حصہ تھا تب یہ آنتناک کا حصہ میں کشوین کا حصہ آپ جانتناک سیٹ آپ جیت پائیں گے آپ بالکل انشاءاللہ جیت پائیں گے کیوں نہیں جیت پائیں گے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ نے کانگرس پارٹی چھوڑ کے کہیں کوئی گلتی کیا کوئی گلتی نہیں کیونکہ کانگرس پارٹی خود خدم ہو رہی آپ روز دیکھیں نا ٹیلی ویجن میں بہت دس بیس دس دس بیس لیڈر بھاگتا ہے مجھے یہ فکر ہے کہ پارلمنٹ ختم ہونے تک کہیں وہ خالی نہ ہو جائے دادل صاحب کیا ریسپونس مل رہا ہے رجوری سے لے کے پونچ تک لوں گا رجوری بہت اچھا پونچ تو آپ جا رہا ہے نا یہاں کارکنم نہیں تھا نہیں سورنکورٹ میں تو ہمارا کوئی کارکنم نہیں ہے سورنکورٹ میں پروگرام نہیں تھا پونچ میں پروگرام ہے منڈی میں پروگرام ہے لوگوں سے انٹریکشن میں ہوا ہے کہ روڈ شو آپ کریں نہیں یہاں نہیں تھا روڈ شو روڈ شو پونچ میں حویلی میں تو آزاد صاحب مینیفیسٹو کی بات کریں مختلف پارٹیوں کے الگ لگ مینیفیسٹو ہیں تو آزاد صاحب کی پارٹی کا کیا مینیفیسٹو ہے چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کی تو دو دو تین تین لوگ سرکار تو نہیں بنا سکتے بردان منطری نہیں بنا سکتے ان کا یہ ہے کہ ہم ایمپی کیسا بھیجے پڑھا لکھا بھیجے ہمارا وکیل ہے کانڈیڈیٹ یہاں سے آنتہ کا رہنے والا ہے سلیم پری صاحب ایڈوکیٹ سلیم پری صاحب ہائی کورٹ میں فقالت کرتے ہیں ہمارے آفس بیر بھی ہے ہماری پارٹی کے سپوکسپن بھی ہے ڈیڈی سی کے چنے ہوئے ممبر بھی ہیں ان نیچلی لیول سطح پہ بھی لوگوں کی مشکلات جانتے ہیں اور پارلیمنٹ میں بھی اچھی ہماری سٹیٹ کی اور ہمارے لوگ کی وقالت کریں الیکشن کو ڈیفر کرنا جیسے انسی اور پی ڈی پی نے اس کا ویروت کیا تو کس لحاظ سے یہ کہہ الیکشن کچھ لوگوں کی عادت ہے ہر چیز کا ویروت کرتا ہے سب انسانوں کو دکھتا ہے بھرف بھرف بھڑا بھرف سے لڑا ہوا پیر کی گلی اب ہمیں تین دن لگے ہیں جمعوں سے آتے ہوئے یہاں پہنچنے کے لیے تین دن پھر لگیں گے اور تین راتیں تو یہ کونسی کانچونسی ہندوستان میں ہے جہاں کوئی ایک ڈسٹرک سے دوسری ڈسٹرک تک جانے میں تین دن اور تین راتیں لگیں تو یہ تو اندھے کو بھی نظر آتا کہ محبوبہ جی کا کہنا تھا کہ پہلے جب مغر روڈ نہیں تھی تب بھی الیکشن ہوتے تھے تو دوسری روڈ پہ چلتی ہے لیکن میں ان کو بتاتا مغر روڈ میں یہ کانچونسی نہیں تھی جب مغر روڈ نہیں تھی تو یہ تب جمعوں کا حصہ تھا تب بیانتناک کا حصہ میں کشمیر کا حصہ جمعوں کشمیر کے لئے آپ نے کہا مینیفیسٹو مینیفیسٹو ہماری ہوگا اسملی کے لئے بڑی پارٹیوں کے لئے جو ہیں ان کے لئے مینیفیسٹو ہے کہ جو پرائمس بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں یہاں کی کوئی بھی جمعوں کشمیر کی پارٹی ہے ڈو پنجال کی ڈولمنٹ میں کتنی خانیاں ہیں اور کیا ڈور تاہیئے پوری سٹیٹ کی ہی ضرورت ہے اگر اتناک چیز آپ جیت پائیں گے ہم بلکل انشاءاللہ جیت پائیں گے کیوں نہیں جیت پائیں این ایک سوال ہے کہ آپ کا پہلے نام صرف حریصت آیا ایسا کہ آجاد صاحب خود راجوری انتناک چیز پہ کونٹیسٹ کریں گے لیکن میں نے جب استیفہ دیا تھا دلی سے اور میں نے کہا تھا میں جمہوں کشویر کی اب خدمت کروں گا تو ہمارے لوگوں نے یاد دلایا کہ ہم تو ڈھائی سال سے دو مہنے دھائی دو سال سے اسمولی کی تیاری کر رہے ہیں کہ آپ یہاں سرکار بنائیں گے لیکن آپ تو پھر بھاگنگ کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے سب برام نبی آزاد لوگوں کے دلوں کی درکن رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے کانگرس پارٹی چھوڑ کے کہیں کوئی گلتی کیا کوئی گلتی نہیں کیونکہ کانگرس پارٹی خود خدم ہو رہی آپ روز دیکھیں نا ٹیلی ویجن میں دا دس بیس دس دس بیس لیڈر بھاگتا ہے مجھے یہ فکر ہے کہ پارلمنٹ ختم ہونے تک کہیں وہ کھالی نہ ہو جائے سر صورت کنسیجنسی کے حوالے سے ایک بات کر رہا ہے جب آپ نے استیفہ دیا تو یہاں کے جو ایکس ایم لے تھے انہوں نے بھی آپ کے ساتھ ریوائن کیا لیکن ابھی آپ کے ساتھ وہ کھڑے نظر نہیں آرہے اب وہ کھڑے کہیں نہیں نظر آرہے وہ لیٹر تھے ہی ہر جگہ